مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی آپ کا نصب کچھ یوں ہے آسیہ بنت مزاہم بن عبید بن ریان بن ولید یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فیران کی بیوی تھی بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دالت کی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تقبر کا شکاہ نہیں تھی بلکہ آپ کا دل قریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اور اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ کو ام المساقین کہا گیا ہے فیران چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی فیران سے آپ کا نکاح بھی بارزاؤ رغبت نہیں ہوا تھا بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے فیران نے بادشاہد کے زور پر جبران آپ سے نکاح کیا تھا لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور جو بعض روایات میں فیران کی بیٹی کا ذکر ملتا ہے ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فیران کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک سندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا دریا سے ایک نہر فیران کے محل کے پاس سے بہتی تھی یہ سندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا جب یہ سندوق حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ کو ملا اور انہوں نے کھولا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں یہ سندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا جبکہ فیران نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اس پر حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو اس پر بدبخت فیران نے کہا اسے تم رکھ لو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر آسیہ کی طرح فیران بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور فیران کے جادوگروں سے آپ کے موجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی وہی جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراں حق کا نور چمکا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار چار عورتیں ہیں مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ من حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں کی چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں سرکارِ آلی وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گران گزرتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس گران گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے تمہیں معلوم ہے اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلسوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے جب فرعون نے حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہِ الہی میں جو التجا کی وہ کچھ یوں تھی میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش پھر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا ایک بڑی چٹان لاؤ اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا تو اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے اسے مت مانا چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف سے آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا جس سے آپ کے عظم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بان